یہ جو مال انسان کماتا ہے نا میں نے اسے جو انسان مال کماتا ہے تو چلو دولت سے پیار نہیں کرنے چاہیے پر بندے کو اپنے پیسوں سے دلچسپی ہوتی ہے اور یہ بات پکی ہے کہ پیسہ بھی بندہ اسی جگہ خرچ کرتا ہے جس چیز سے بندہ پیار کرتا ہے تبجھو ہے نا کہی بات کا پیسہ بھی بندہ اسے آپ کہیں نا جبرن خرچ کرے تو پیسے بھی وہ جبرن خرچ کر سکتا یعنی پیار آئے نا بچے پہ تو بلکل کوئی ضرورت نہیں کپڑے بھی پورے ہیں اور اس کی ساری ضروریاں پوریاں تو پیار آیا تو بندہ کھلونا کرید بھی لے جاتا پیار والی جگہ پیسہ خرچ ہوتا ہے پیار نہ ہو تو پیسہ بھی خرچ حضرت صدیق ایک پر بڑے مالدار تھے تاجر آدمی تھے تاجر گاٹے کا سودا نہیں کرتے لیکن اپنا سارا مال نبی کریم کی رضا کے لیے خرچ کیا چلتے چلتے نہ چلتے چلتے حضور نے فرمایا کہ تب بلال ازاد ہو جائے نا تو بیچارہ بڑی تکلیف نہیں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سو اوکیا سونا میں جیب میں ڈال کے لے گیا تو وہ جو ہے میری بات ولان کی قیمتی ایک دو اوکیا کتنا لے کے کتنے گئے چلے میں کچھ نہیں کہتا ہے تو دفعہ بہول گی سا ہے کتنا جی لوجہ بھی لیجے کریں بھولے سو یعنی سمجھلے چیز ایک روپے کی لے گئے ایک لاکھ روپے جیب میں ڈال کے حضور نے چاہا ہے نا بلال ازاد ہو تو محبوب کی چاہت کہ کوئی ریٹ ہے ہی کوئی نہیں لے گئے جاکہ مجب بن خلق سے کہا کہ میں بلال کو خریدنے آئے تو وہ کہنے لگا تیس اوکیا سونا لوں گا بلال کو ازاد کرنے کا آپ کا تو مجھے نہیں پتا میں دیاتی آدمی ہوں دیاتوں میں نا کبھی کوئی بیل کوئی مہنس کوئی گائے خریدنے جاتے تھے تو اس نے نہیں نہ بیچنی ہوتی تھی وہ بڑے مہنگا ریٹ بتا دیتا اور سامنے والا کہتا تھا لگتا ہے تیرا پروگرام نہیں بیٹھ گا یہی ہوتا تھا نا تو پیسے اتنے مانگ لی ہیں تو دینے نہیں چاہتا تو حضرت بلال ازاد کتنے پیسے بھئی اس نے کہا جی تیس ہو کیا وہ کہتا ہے میں نے اتنے مانگے تھے کہ کوئی دے سکے میں نے بڑے پیسے مانگے نہ وہ کہنا تیس تو تب بکر صدیق فرماتے میں تو سو لے گیا کہتا ہے میں نے تیس نکالے اور دے دئیے حضرت بلال کو ازاد کرایا وہ میہ بالخلف کہنے لگا بکر تو تاجر بندہ ہے سیانہ بندہ ہے ایسے تو نہیں تھا نا کہ کبندہ باہر سے آ رہا ہے تو مکہ کا باسی اور زمانہ تجھے جا رہا ہے اگر تو ایک اوکیہ سونے پہ اڑ گاتا نا کہ میں صرف ایک اوکیہ میں بلال کو خریدوں گا ایک میں تو مجھے کہنے لگا میں ایک پر بھی بیچنے میں تیار میں نے تو تیس اس لیے مانگے تھے کہ تُو چلا جائے اور میں نے تیس مانگے تو تُو نے تُو اس دے دیئے حالانکہ تُو ایک اوکیہ پہ زد کرتا تو میں دے دیتا حضرت بکر صدیق مسکرائے فرمانے لگے تُو ابھی کافر ہے تُجھے ابھی ایمان کے ذائقے کا پتہ نہیں یہ تُو ابھی آشنا نہیں تُجھے کیا پتہ ہو یہ بھی ایک مزا ہے تُجھے پتہ نہیں نا یہ بھی ایک ذائقہ ہے یہ بھی ایک سرور ہے تُو ابھی اس سرور سے دور ہے وہ اقبال کہنے لگے نا دے خطر پود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل تی مہوے تماشا لبے بام ابھی اور پھر کہنے لگے پخت ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو اکل اور عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی اور پھر کہنے لگے اکل ایاء ہے ایار کا سادہ ترجمہ مقار ہوتا ہے اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے دیکھیں اکل کو ایار کا اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بچارہ پہلی باتیں دیکھیں کتنی تغریقہ رہے ہیں وہ ایار ہے اور یہ بچارہ اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بچارہ بچارہ جو ہوا ہے بچارہ تو لیا رہا کچھ بھی نہیں تو امیہ کہنے لگا تو ایک پیڑ جاتا تو میں ایک کبھی دے دیتا تو صدیق ایک پر ہسے کہنا ابِ بلال کا بازو تھاما کہنے لگے امیہ تیرا کیا خیال ہے میں نے کبھی جھوٹ بھی بولا امیہ کہنے لگے نہیں آپ تو صدیق معروف ہیں تو حضرتِ صدیق ایک پر کہنے لگے امیہ سون پھر تو کہتا ہے نا کہ تو ایک پیڑتا میں ایک پیڑتا تو تُو ایک کا بھی بلال دے دیتا اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ تُو انہیں تیس مانگیں تُو سو مانگتا تو میں سو کا بھی بلال کرین لے تُو اس لیے کہ یہ حضور کی چاہت ہے آپ سمجھ لیں کہ مال وہاں خرچ ہوتا ہے جہاں ہی نسان کو بڑا پیار آپ نے سنا ہوا ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے آئے آدھا لانا میں کوئی آسان کام ہو ڈھائی فیصد زکاة ہوتی ہے پر جن کو دینی پڑتی ہے نا وہ بیچارے پندرہ مفتیوں سے فتوہ لیتے ہیں کہ کدنوں کو دھو اللہ کا باچی جائے تھے جنگہ وہ پندرہ مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہے بہن بیسہ مانگ رہی ہے فلان میں ابھی مسئلہ ہے کرزے بھی ہیں کچھ کمیٹیاں مال بڑے چکر چلاتے ہیں حالانکہ دینے کتنے ہوتے ہیں ڈھائی فیصد پچاس فیصد دیا حضرت عمر فاروق نے پچاس فیصد آدھا مال کہتے ہیں میں نے سوئی دھاگہ بھی آدھا کر لیا میں نے گھر کے کپڑے بھی آدھے کر لیا میرا خیال تھا ابو بکر سے جیتنا ہے ابو بکر سے جیتنا ہے ہر شہادی کر کے لے گیا لیکن قربان میں کہتے ہیں میں نے سارا مال رکھا اندھر سے ابو بکر صدیق بھی آئے جب وہ آئے تو پیر میں جوتا کوئی نہیں سر پہ ٹوپی کوئی نہیں لباس پہنا ہوگا ہے ٹاٹ کا ٹاٹ کا تینوں لابد ہیں آپ دو آچے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے آئے کہنے لگے نبی کریم نے جو سوالات کیا نا تو سوالوں میں بڑا فرق تھا حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے جو سوال قائم کیا نا ہم دونوں میں تو سوالوں میں بڑا بڑا فرق تھا مجھ سے حضور نے فرمایا کیا لے کے آئے میں نے کہا تھا ذرا میری بات پر توجہ کر گا کہتے ہیں مجھ سے سوال یہ ہوا کہ کیا کیا لے کے آئے ہو اور کیتے ہیں عبو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ان سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو کہتے ہیں سوال بہی بات ختم ہو گئی اور میں کیا عمدót ہوں کی تو جتنا ہے یہاں تو سوال ہی الگ الگ ہو گیا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بھلا کیا لے کے آئے ہو تو میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا لیا ربو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو کہا ابو بکر بھلا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو کہتے ہیں وہیں بات ختم ہو گئی ابو بکر صدیق نبی بڑا یالہ جواب یہ نہیں کہا کہ حضور سارا کچھ لیا ہم نے بتایا کہ حضور میں کوئی لہوارس تو نہیں ہوں یا رسول اللہ میں کوئی کنگال تو نہیں ہوں حضور میں کوئی چھوٹے موٹے لا جپال کا ماننے والا ہوں یہ نہیں کہا حضور سارا لیا عمر کہتے ہیں اگر حضور کے سوال میں فرق آنا تو میرے اور ابو بکر کے جواب میں بھی بڑا فرق تھا حضور نے پوچھا کیا لائے ہو تو میں نے کہا آدھا لائے ہوں ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو تو یہ نہیں کہا حضور میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا بلکہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی کنگان ہوں میں کوئی لبارس ہوں حضور گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں سوڑے ہیں بھرا ہوا گھر ہے میرا بھرا ہوا بیانہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار ایک بار نہیں کئی بار لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا اچھے ایک اور بات لوگنا قریب رہتے ہیں پر رضا کو نہیں سمجھتے ہیں قریب رہتے ہیں پر رضا کو سمجھتے ہیں یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اببا جی کی رضا کس بات میرے استاذ کی رضا میرے شیخ لازی یہ رضا نہیں سمجھتے ہیں کہانیاں بناتے ہیں نراض نہ ہونا سٹوریاں بناتے ہیں اوہ نہیں جی نہیں اببا جی کو بھی تو پتا ہے نا میرے بھی بچے ہیں جی ہاں جی لیکن ہیں تو اببا جی نا اوکی ہیں تو اببا جی نا رہے ہیں بھی اببا جی تو اگر ان کو یہ پتا ہے کہ آپ کے بچے ہیں تو آپ کو بھی تو پتا ہے نا جی میرے اببا جی ہیں تو آپ بھی تو تھوڑا خیال کرمائیں ہم کہانیاں بناتے ہیں پر رضا کو سمجھتے حضرت صدیق اکبر نبی کریم کی نہ رضا کو سمجھتے وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا کن کاموں میں راضی ہوئے اس پہلوں کو بس سمجھ لیں جو یہ سمجھ گیا نہ وہ پا گیا وہ جیت گیا جہاں آ گیا نہ یہ سمجھ لگ گئی جو مزاج کو جان گیا جسے پتہ چل گیا وہ بس نہ بات کو سمجھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ کا رکھوں اور صویرے پہ میں نے گرا دیا نہیں رکھا حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے تو صدیق کے دور میں ہاتھ کھڑا کیا اس کی یار سنلا میں نے رکھا ہوا آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا پر روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دی ہے حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمار داری کیئے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹا فٹرز کی یار سنلا ابھی تو نماز فجر پڑھی لی اب گھر جائیں گے تو تیمار داری کریں گے حضور نے فرمایا عمر تو ترہ ٹھہر جانا جلدی نہ نہ کرو ٹھہر نہ ذرا رکھ تو صحیح تو تو تمہرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں چوب کر گیا حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمار داری کیئے تو صدیق اکبر نے آرکڑے گئے عرض کہ یار سواللہ عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالی عنہ دو تین دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے رات میں نے پتا کر رہا ہے تو پتا چلا بیمار ہے اور حضور مجھے یہ بھی بتایا وہ میرا یار ہے مجھے بتا ہے رات کو جلدی سوچا پڑتا ہے جد میں ضرور اٹھتا ہے تو حضور میں بھی ذرا فجر کا وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی تیمار داری کر کے آنے حضرت عمر کہتے ہیں میں ناالکال کا ڈھیلہ بڑھ حضور نے تیسرا سوال پوچھا فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا کھانا کھلایا کسی مسکین کو حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر حضرت کی میں نے کہا یار سلا ابھی تو فجر پڑی ہے گھر جائیں گے کوئی شید لیں گے تو کھانا کھلائیں گے تو حضور پھر مسکرائے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا ذرا ٹھہر نا ہرا نظارہ تو کارنا گویا یہ شانے صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا ذرا ٹھہر نا حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں پائیں دیکھ رہی تھی اور میں چھپکے چھپکے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا جو مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہا دون دیو جناب جواب دل میرا کر رہا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا رازی کین کامان بھئی یہ نکتہ انہوں نے پا لیا تھا حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے تو جنابی سجدنا سدھی کے ایک پل میں آتھ کھڑا کی عرض کہ یا رسول اللہ صویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا اور میرے وضو کرتے سنت پڑھتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگئی ہے تو ماں نے دو روٹیاں بھی پکا دیا تو حضور ایک کو اس نے کھائی دوسری اس کے ہاتھ میں تھی جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا مسکین کھڑا تھا کہہ رہا تھا رات سے پھوکا ہوں کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا ابو بکر سب سے پہلے تیرہ ہی کھڑا ہے تو حضور مہنہ اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن چکا لی اور میرے رسول کریم نے فرما ہے اے اللہ میرے ابو بکر پہ رہے ہیں اللہ میرے ابو بکر وہ سمجھ گئے تھے مزاد شناس آیا سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں اور نہ اپنے اوپر وہ سارا کچھ تاری کر لیا تھا تاری ان کی ادائیں بالکل ڈھال گئیں تھی نبی پاک کی ادائیں تین دن وہ گارے سور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی بڑی معبول کی مارکت جب مدینہ آئے نبی کریم کو لے کے تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی کچھ نے نہیں کی تھی تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستگوسی کر کے بیٹھ جاتے حضور ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے میری بات پر توجہ ہے آپ حضورات کی تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا وہ معذر نہ سمجھ نہ لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہو حضورتِ صدیب کے اپنے پر یہ کیوں شبہ ہوا تو ہمارے مہندسین فرماتے ہیں کہ ابو بکرِ صدیب بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے ربی پاک کے طریقے بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کے طریقے کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامہ کا پیج حضور کا ڈیلر رہ گیا تھا ان کا بھی ڈیلر رہ گیا اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا تو من شدی من تو شدہ میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں اس طرح کہ کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکرِ صدیب نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے کوئی میرے ساتھ آتھ ملا کے بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت صدیب اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنے چاہیے کہ پتا چلے آقا کون ہے غلام کون اٹھے کندوں پہ چادر تھی وہ اتار کے نہ تو حضور پہ سایہ کرتے ہیں لوگوں کو پتا چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گمبت کا سایہ فرما دیا قیامت تک گمبت کا سایہ کر دیا ان کی مزاریں پڑھر بار حضرت صدیق کے اتپر میں اور ایک اور بات بھی جو لوگ بہت زیادہ قریب رہنے لگتے ہیں وہ عدب آہستہ ایستہ چھوڑنے لگ جائے ریدہ لیڑے رہتے ہیں تو پھر آہستہ ایستہ عدب کا معاملہ توجہ ہے میری بات پر حضرت صدیق اکبر بڑا ہی قریب رہتے ہیں تو ان کا قریب رہنے نبی پاک پسانے بھی کرتے ہیں چلیں ایک بات اور یاد آ رہی ہے پہلے وہ نہ کرنا رہنگ بھی یہ ہے یعنی کچھ بندے نے نہ ایدھر ہاں کر دیں نہ ایدھر ہاں کر دیں وہ کہنا جڑے بول دیں انہوں نے نہیں صلاح کر دیں اوہ بھئی ایک بات ہی ہاتھ آ رہی ہے وہ بھی عرض کر دیں درمیان دیکھیں آپ لوگ مسکرائے ہیں تو مجھے عجر مینے آپ میری بات پر توجہ کریں ایک دن نہ سرکار میں بیٹھے بیٹھے شاہ بن عمدہ صاحب کی فارمہ نے کہا حضور نے بیٹھے بیٹھے صحابہ سے فرمایا کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے کچھ لوگ زبردستی بوجھ بھی بنتے ہیں نا بعض لوگوں کی طبیعت کہنا پڑتا ہے ان سے کہ چلیں میٹ بانی کریں ہم کوئی اور کام بھی کریں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویز ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفاہ ہو گئے ایک دن سرکار نے فرمایا حضور نے فرمایا ابھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے وہ بھی شہی رہے تھے ظہر سے پہلے بات ہوئی حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے نماز پڑھی اور چلے گئے اثر میں آئے نماز پڑھی اور چلے گئے مغرب میں آئے نماز پڑھی اور حضرت دنس پر مالک کہتے ہیں ظہر کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے دیکھ بھی لیا ہے آئے بھی ہے لیکن فرمایا اثر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے آپ ذرا کبھی اسی لذت کو معظم استطاع کریں ذرا دیکھیں تو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے تیسری دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انسر یار ابو بکر نہیں آیا تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں خادم تاقریب رہتا تو میں دوڑا کیا ابو بکر کے دروادے پہ دس تقریب میں نے کہا کیا کرتے ہیں حضور نے تین دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں کہ تیسری دی کے اکبر دوڑے ہیں حاضر خدمت ہے حضور حکم ہو کہا یا تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں تو آیا ہی نہیں تو نظر ہی نہیں آیا عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے تو سنو یا میں کیا اس کا ترجمہ کروں اس بات میں کل لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا اور یار کہا تھا کچھ لوگوں سے تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر تو یہی رہا کر تو رہا کر یار تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا اور یار آپ سمجھے تو صحیح آپ براہ محسوس تو کرے ایک باری میری نیاں کیا چون او نا نیتھرو پون جے سن اوڑ میں نوچسکا پہ گیا رونے دا اوڑ میں نوچسکا پہ گیا رونے دا تہاروے لیا ہوزاری دا آپ ذرا اس لذت کو تو لینے حضور نے فرمایا تو نہ جائے آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں نا میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے صرف اشارہ دینا ہے حضرت صدیق ایک پر یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے حضرت میں پتا ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے مجھے گمبت میں دفن کر دینا یہ نہیں کہا فرمایا لے جانا دروازے پہ لکھا دینا اگر دروازہ کھول انہوں نے خالی دروازہ کھول ایک بات کی تھی تفسیرے کبھی ساری پڑھنے اگر دروازہ کھول جائے تو دفن کرنا ورنہ جنت البقی میں فرمایا میں اس پہ بھی راضی ہوں جنت البقی میں دفن کر دینا لیکن مولانی کہتے ہیں ہم نے تو صرف رکھا تھا اور ہم نے عرض کی حضور ابو بکر آزر ہے انہوں نے کہا تھا اگر دروازہ خود وہ خود کھول جائے تو رکھ دینا کہتے ہیں انہوں نے تو صرف دروازے کی بات کی تھی لیکن گمبت کا صرف دروازہ نہیں کھولا اندر سے آواز بھی آئی اندر سے آواز بھی آئی لے و سجنا سا توڑ نبھائی لے سجنا سا اے اسا توڑ نبھائی اور درویش کہنے لگے پانی پرن سہیلیاں رنگ کا رنگ کڑے اسی تے پرے آس دا جانئے جس دا توڑ چڑے آواز آئی دیر نہ کرو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا جائے لاؤ قریب کرو جتنا قریب رہے قربت بڑی پیار بڑا بات سمیٹنے لگاؤ عدب بھی بڑا اور پتہ کس طرح عدب کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک کاف قبیلے کی صلاح کرانے فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑھا لینا صحابہ کو بتا تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو جماعت بول کریں حضرت بلال نے اقامت پڑی صدیقے ایک پر نماز پڑھا لی حضور تشریف لے آئے لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کہ حضرت صدیقے ایک اور بتایا کہ آ گئے ہیں حضور اللہ کے معبود کے لئے رستہ بن گیا نماز کے بیچ میں رستہ بن گیا صفحے توڑ رہے ہیں صحابہ حضور کو رستہ دے رہے ہیں صفحے ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی صفحے ٹوٹتی رہی نماز نہیں ٹوٹی حضور پہلی صدیقے پہنچ گئے تو جناب صدیق اقبر نے ایک قدم پیچھے اٹھایا ہم نے سنا سارے زمین کی یہی ہے کہ حکم آ جائے تو وہ دب پر فوقیت رکھتا ہے ایک قدم حضورت صدیق اقبر نے پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابوبکر نماز پڑھا ہو انہوں نے ایک اور پیچھے ہٹایا ابوبکر نماز پڑھا رہا تیسری دفعہ نا حضور نے پھر حکم دیا تو وہ پچھلی ساتھ میں آ گئے وہ دور بیٹھے تھے خاجہ غلام پری وہ کوٹ میں ٹھکمے کہنے لگے نماز پڑھا کے میں تیہمال بے کھا اور comigo انا کعبہ بھل گئے آئی بھل گئے یعنی سبسام سلاتان اک کو یاردہ فکر پہ آ رہ گا نماز پڑھا کے میں تیہمال بے کھا اور اقبال کہنے لگے ازات ودن سے تیرے عشق کا ترانہ بنے اور یہ نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنے نماز پڑھا کے میں تیہمال بے انہوں نے کعبہ بھول گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مگلی صاحب میں کڑے ہوئے مسلحے پہ جماعت کرائی نماز کے بعد حضور نے نا مسکرات ہے کہ اچابو بکر میں نے تین دفعہ کار کیوں نہیں نماز پڑھائی پھر بھی لفظ کوئی نہیں جملہ کوئی نہیں اتحیات کی عالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ باندیا کیا جملے کہے کیا شان ہے کہنے لے کہ حضور اب ابو کعفہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے اتنا اب پر پھر ایک اور بات نبی کریم سے پیار کیا تو پھر غزور کی اولاد سے بھی پیار شابدالعزیز مہدس دیل بھی کہتے ہیں ہمارے فاروق خطبہ دے رہے تھے تو امام حسنہ میری بات مکمل ہوگی بس ایک تو باتیں یاد آگئے میں نے مجلو کھا رہا شابدالعزیز صاحب مہدس دیل یہاں یوں ترجمہ کر لیں کہ کبھی کمی تقریر کرنے والے انہوں بھی مزہ زیادہ آنے لگ رہے شابدالعزیز صاحب مہدس دیل بھی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق ایک بر جمعہ پڑھا رہے تھے تو امام حسنہ آگئے مولا علی کے ساتھ تو بچوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے اببا جی کی ہے یہ میری اببا جی کی ہے بچے بڑا دیان لگتے ہیں تو امام حسنہ آگئے تو حضرت صدیق ایک بر سے کہنے لگے نیچے اتروں نا ممبر تو میرے نانا کا ہے مجھے صحیح بتانا کہ جمعہ چھوڑ کے بچوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں سات آٹھ سال کے بچے تھے امام حسن پر معمولی بچے نہیں دے دیں حضرت کے نماز سے نیچے اتریں میرے نانا کا ممبر ہے تو حضرت مولا علی نے پکڑا امام حسن کو بطری دل بیٹھ نماز پڑھ تو صدیق ایک بر کہنے لگے علی آپ پڑھ جائے نا میرا اور حسن کا مسئلہ ہے کرنے لگے تو امام حسن پر کہنے لگے اتروں نا نیچے میرے نانے کا ہے ابو بکرے صدیق اتر کے کھڑے ہو ہاں ہاں اتر کے کھڑے ہو زمین پہ کھڑے ہو کہنے لگے میرے نانا کا ممبر ہے ابو بکر وہ کڑے کہنے لگے احسان اگر ممبر تیرے نانے کیا تو ابو بکر بھی تو تیرے نانے گئی ہے یہ کس کا ہے اس نے بھی تو نوکری کی ہے تو امام حضر کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک بیٹھیں پھر پڑھائیں تم پھر بیٹھیں ہر ہر شہ سے کیا اور پھر حضور کی امت سے بھی پیار حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکرے صدیق بھی سال کر گئے تو تیسرا دن تھا ان کے انتقال اثر کی نماز پڑھا کے تو میں مسجد ابو شریف میں بیٹھا تھا تو دو تین چھوٹی چھوٹی بچی آ گئی کہنے لگی آپ خلیفہ بنے میں نے کہا پکٹر میں بنے کہنے لگی چلیں پھر یہ نائم ابو بکر ہمیں دیتے میں نے کہا کہ تمہیں دیتے تھے کیا مانا تو وہ کہنے لگی ہم پانچھے بہنیں ہمارا بھائی کوئی دی والد ہمارا انتقال کر گئے ہمارے گھر میں چند بکریاں ہیں ابو بکر صدیق روز اسر کے بعد آتے امیر النوم اور ہماری بکرینوں کا دودھ رہتے تھے کچھ ہم پی لیتی تھی کچھ بیچ کے گزارہ کر لیتی تھی اور پھر وہ بیٹھیاں رو پڑھیں کہنے لگی چچا تین دن ہو گئے ان کے انتقال کو میری ماں روتی میری بہنیں روتی وہ دروازہ دیکھتی ہیں کون آئے گا ببریوں کا دودھ دونے آج کسی نے بتایا آپ خلیفہ بنے چچا چلو گے تو حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے پتر چلے آگے آگے بچی ہیں تو پیچھے پیچھے فاروں کے آزم روتے گا رہے ہیں کسی نے کہا کہاں جا رہا پھر رو پڑے کہنے لگے یار ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گئے کیسے جلوں گا ان کے رستوں پر یارو بڑا پیار کیا انہوں نے میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے اپنی سوچوں کو بھی باندھ لیا تھا ہاتھ بھی پیر بھی زبان بھی ہر شہر باندھ کے تو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گرا دیا تھا کہا حضور میں نے باندھ دیا ہے جدھر آپ چلائیں گے میں ادھر ہی چلائیں اکوال کہتا ہے اپنی اکوال حضور کے قدموں کو پیش کر دے پھر تو بچ جائے اپنے آپ کو پیش کریں زیادہ پیسے نہ کریں زیادہ اچھاؤ نہ پیدا کریں